بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہا کا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہا کا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ویورز دی موڈرن پرفیومز کی جانب سے شیخ ادنان افطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے میں آپ سے معذرت ہوا ہوں کہ جن سیشنز کا ہم نے آغاز کیا تھا اس میں کچھ ڈلے ہمیں کرنا پڑ گیا ورنہ تو یہ ہمارا دو تین دن پہلے ہونا تھا لیکن کچھ میری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا اس کے لئے مجھے آپ معافی دیجئے گا جیسا کہ ہم نے شیڈیول کیا تھا اور اس کے مطابق ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک دن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پرفیومری کورس کے اوپر بات کریں گے اور اس سے نیکس ڈے ہم اپنی پاس میرے پاس جو موجود فریگرنس آئلز ہیں ان کی جو کلیکشن ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے اس کا انٹرو ہوگا اس کے پروفائلز کے نوٹس کے حوالے سے بات ہوگی تو ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں جنابے والا آج جو دن ہے اس کے حساب سے آج ہمارا پرفیومری کورس کا ڈے بنتا ہے اور یہ ڈے تھری ہے یعنی کہ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ پچھلے سیشنز میں کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور سیکھا ہوگا کوئی معلومات آپ کو ملی ہوئی ہوگی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ بہت ہی آپ کے لیے بہتر جائے گا آپ لازمی اس کو کنٹینیو رکھئے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا میں نے جیسے ہی آپ کو بتایا کہ ہم ابھی بیسک کو ہی ٹچ کر رہے ہیں بیسک کے بعد ہمیں ہستہ 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 اس کو ایڈوانس لیول پہ لے کر جائیں گے تو میں تھوڑا اسی دوران کچھ چیزیں سوچ رہا تھا تو آج کا جو ہمارا پرفیونی کوس کا ڈے تھری تیسرا سیشن ہے اس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہم کس کس چیز کو دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ کمپوزیشن آف پرفیوم کہ پرفیوم کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی میں تھوڑا سا پھر میں آپ کو آگے جا کے پرفیوم کی ٹائپس بتاؤں گا کہ بھی وہ آخر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کلاسیفائی کیا جا رہا ہوتا ہے پرفیوم کو ان کی کمپوزیشن کی گراؤنس کے اوپر ان کی کمپوزیشن کی بیس کے اوپر وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کا یہ جو کچھ بیسک ٹرمز دیکھ لیں گے جس میں آپ کہہ لیجئے کہ فریگرینس آئلز کیا ہوتے ہیں آہ آرومہ کی بات کر لیں گے فریگرینسز کی بات کر لیں گے سمیل کے اوپر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو یہ جنابے والا جو کہہ لیں کہ اس کا آہ ڈیفرنس ہم دیکھ لیں گے کہ سنثیٹک کا اور جو ہمارے درمیان کہہ لیجئے کہ جو کیمیکلز ہیں آرومہ کیمیکلز ان کا نیچرل یعنی کہ سنشل آئلز اور آرومہ کیمیکلز کا تھوڑا سا ہلکا سا لائٹر موڈ میں ایک لائٹس ہم ٹچ لیں گے آج ٹھیک ہے کچھ زیادہ ہم ڈیپ نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے تھوڑا اس کو ابھی ایک ریدم ہم نے لینا ہے ہم ایک سٹارٹ میں ہیں بگننگ میں ہیں تو یہ جو بیسک ہے اور بگنرز کے لیے ہے اور اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ چلیے جناب امید بھی کرتا ہوں کہ میرے بہت سارے عزیز ویورز کو یقینی طور پر پتہ بھی ہوگا کہ پرفیوم کی کمپوزیشن کیا ہے پرفیوم بیسکلی بائی ڈیفینیشن تو ہم نے اس دن بھی دیکھ لیا ورڈ کیا ہے اور کہاں سے اور کیا کچھ ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا آج ہم مزید آگے کی چلتے ہیں تو دیکھئے جی پرفیوم کی کمپوزیشن کے حوالے سے جب تب بھی بات ہوتی ہے تو پرفیوم بیسکلی آپ کے پاس ایک لیکویڈ فارم میں ہوتا ہے آپ کے پاس ایک پرفیوم سپری فارم میں ہوتا ہے اور پرفیوم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فریگرنٹ لیکویڈ ہوتا ہے یعنی کہ خوشبوت دینے والا لیکویڈ نحلول اب بیسکلی یہ اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا ڈیپ اس کی جائیں اور ایک کمپلیٹ اس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں تو یہ بیسکلی کمپوزیشن ہوتی ہے اس کی آپ کی فریگرنٹس کی ٹھیک ہے ابھی میں نے صرف ورڈ یوز کیا فریگرنٹس کا میں آپ کو آگے اس کو خوڑا سا ایکسپین کر دیتا ہوں ساتھ ہی کچھ اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں سالونٹس جو کہ اس کو ڈیزولو کرے گا سالونٹ میں جو کہ اس کو ڈیزولو کر دے گا اس فریگرنٹس کو ہوتی ہے اور اب ان دونوں سے ہمارا پرفیون تو تیار ہو جاتا ہے لیکن مجبوری ہی آتی ہے کہ کیونکہ سٹریندھ تھوڑی کم ہو رہی ہے ایک طرف کنسنٹریشن زیادہ ہے اور اس کو جب ڈائیلوٹ کر رہے ہیں ہم کسی بھی آہ اس کے کہلیجئے کے سالونٹ میں جو کہ اس کو حل کر رہا ہے اس آئل کو تو اس کی وجہ سے اس کی سٹریندھ آئل کی کچھ کم ہو رہی ہے تو اس کو ہم کرنے کی خاطر ہم اس کو کہلیجئے ایڈیٹیوز ہم ڈالتے ہیں جس کو ہم فکسیٹیوز بولتے ہیں فکسرز بھی عام زبان میں چل جاتا ہے لیکن اصل جو ورڈ ہے وہ فکسیٹیوز کا ہے تو کہہ لیجئے کہ یہ ایک کمپوزیشن ہے ہمارے پاس پرفیون is a کمپوزیشن کس کس کی چیز کی نمبر ون کے فریگرنس کی ہے اب وہ فریگرنس آپ کے پاس کس طرح جی ہو سکتی ہے دو تین چیزوں کی ہو سکتی ہے یا تو وہ نیچرل ہوگی اسینشل آئلز کی فارم میں ہوگی یا وہ کوئی آپ کے پاس بناوا فریگرنس آئل ہوگا کنسنٹریٹڈ فریگرنس آئل ہوگا یا تیسری چیزی ہوگی کہ آپ کوئی ارومہ کیمیکلز کا کمپاؤنڈ بنائیں گے کوئی کیمیکلی آپ کچھ سے کچھ ڈیزائن فارمولیٹ کریں گے یہ تینوں چیزیں ابھی تک فی الحال اس کو یہیں پہ رکھی ہے باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن تین چیزیں مین ہیں فریگرنس کے اندر ایک آپ کا اسینشل آئل دوسرا آپ کا جو ہے کیا لیجئے کہ ہمارے پاس کنسنٹریٹڈ فریگرنس آئلز کیمیکل بیسٹ ہوتے ہیں پھر آگے ارومہ کیمیکلز آگے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہمارے پاس فریگرنس میں آ جاتے ہیں دین ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسری چیز ہم اس میں سالونٹ لیتے ہیں سالونٹ کیا چیز ہے سالونٹ وہ ہوتی ہے جو کہ اس فریگرنس آئلز کو ڈیزولف کر دیتی ہے اس کو حل کر دیتی ہے اس کو اس آئل فارم سے چینج کر کے وہ آہ 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 لیکوڈ فارم میں لے آتی ہے اور لیکوڈ بھی آلو کے آئل بھی لیکوڈ ہے لیکن اس کی بلکل کام کر دیتی ہے اور اس کو بہت ہی لائٹ کر دیتی ہے اتنا لائٹ کر دیتی ہے کہ جب آپ اس کو آہ اس کے آٹومائزر سے آہ سپری مارتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ویپر کی فارم میں ویپریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اڑ بھی جاتی ہے تو یہ ہو گیا سولونٹ سولونٹ کی اپ ڈیفرنٹ کائنڈز آ جاتی ہیں مارکیٹ میں بہت ساری لوگ بہت کچھ یوز کر رہے ہوتے ہیں آہ ریکمینڈڈ جو ہے وہ ہمیشہ ایتھنال ہوتا ہے الکوہل ہوتا ہے پرفیوم گریڈ الکوہل ہی چلانا چاہیے آپ نارمل الکوہل کی بات نہ کیجئے نارمل کوئی آپ ایتھنال کی بات نہ کیجئے ایتھنال کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں سپیسیفک ہمیں چاہیے ایتھنال کونسا جو کہ پرفیوم گریڈ کا ایتھنال ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ نہیں چاہیے نہ فیود گریڈ کا چاہیے نہ ہی ہمیں جنابے بھلا یہ اینورٹیکل گریڈ کا چاہیے ہمیں سپیسیفک چاہیے ہوتا ہے پرفیوم گریٹ کا ایتنال لوگ نسگائیڈ کرتے ہیں بس پڑھ لیا سمجھا دیا کہیں سے یوٹیوب سے کسی کی ویڈیو دیکھ لی کسی علامہ سے ہم نے سن لیا انہوں نے فرما دیا کہ جناب والا ایتنال ڈھون لیں اور ایتنال کی پرسنٹ ایج بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں اتنے پرسنٹ کا ایتنال ڈھون لیں نائنٹی نائن پرسنٹ کا تو وہ آپ کی پرفیوم کا تباہ کن قسم کا بیڑا گھرک کرا دیتے ہوتے ہیں بہرحال یہ بھی ہم اس پہ بھی جا کے آگے آپ کے صاحب نے آہ اس کو بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ایتنال کا ہمیں آہ کتنا کیئر فولی ہم نے ایتنال چوز کرنا ہے دن آگے آ جائیں آپ ٹی ٹونٹی بھی لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں بٹ ڈیٹ ایز نوٹ ریکمینڈڈ اور میں کا ہم بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ پرفیوم ری میں ٹی ٹونٹی کی طرف جائیں آل دو کے ایک بہت ہیوج ڈیفرنس ہے آہ اس کی پرائسنگ میں ٹھیک ہے آہ جو ٹی ٹونٹی ہے وہ ہنڈر ہنڈرڈ میں آ جاتا ہے پر لیٹر یہ تھاؤزنڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے جو تھاؤزنڈ میں بھی اچھی خاصی مہنگی آتی ہے پرفیوم گریٹ کا ایتنال جو باقی لوگ کے لیے تو بہت سستے بھی یہ مل جائیں گے بٹ جو آپ کو پرفیوم گریٹ کا ایتنال ہے وہ بہت ایکسپینسیب ہوتا ہے دن تیسری چیز آتی ہے فکسیٹیوز یہ فکسیٹیوز کیا ہوتے ہیں فکسیٹیوز کچھ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کو ہم جون سے نا اپنے پرفیوم کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو جناب فکسیٹیوز یہ ہیں کہ آپ نے ظاہری سی بات ہے جب اس کو ڈائیلوٹ کر لیا ہے سولونٹ میں مکس کر لیا ہے اس کو اس کی سٹرنٹھ کو ختم کر دیا ایک طرح سے کم کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں ظاہری سی بات ہے اس کو فکس کروانا ہے کہ ایدر وہ ہماری سکن کے اوپر ہو یا ہمارے جنسا کپڑوں پہ ہو کہیں پہ بھی ہو فکس ہو تاکہ تھوڑی دیر اس کی جو ہے پرفیوم کی ہمیں آہ فریگرنس فیل ہوتی رہے تو دیٹس بھائی کیا کرتے ہیں کہ آہ کچھ فکسیٹیوز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آہ عموماً جو ہوتے ہیں ان کی کوئی اپنا فریگرنس نہیں ہوتا لیکن یہ جب کیمیکلی آہ آپ کے آرومہ کیمیکلز کے ساتھ آہ جب وہ آہ ریاکٹ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہ پروڈیوز کرتے ہیں فریگرنس ٹھیک ہے تو اسی لیے اس کی سلیکشن ہے بہت زیادہ کیئر فول ہونا چاہیے آپ کو اگر مسکی ٹائپ کی آہ کرنی ہے تو آپ کو اسی سے ریلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو فکسیٹیو چاہیے ہوگا جو کہ آپ کی مسک کو فلورش کر دیٹھی کہ آپ نے اگر گوڑی ٹائپ کا کرنا ہے تو دن آپ کو گوڑی ٹائپ کا جو ہے وہ فکسیٹیو چاہیے ہوگا اسی طریقے سے فلورل کا کرنا ہے تو آپ کو فلورل ٹائپ چاہیے ہوگا نام پوچھئے ضرور میں آپ کو بتا بھی دوں گا لیکن انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں آپ فکسیٹیو کے اوپر ہم ایک پورا سیشن کریں گے آنے والے دنوں میں آہ ایتھنول کے اوپر پورا ایک سیشن کریں گے ہم فیغرنس آئلز کے اوپر ہم ایک پورا سیشن کریں گے اسی طریقے سے اسنشل آئلز کے اوپر ہم کریں گے روما کیمیکلز کے اوپر تو آپ کو لازمی ہی میں نے لے کے جانا ہے لیکن وہ ایڈوانس لیول پہ ہو کا ٹھیک ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے ویڈیوز کو پروپرلی دیکھتے رہیے چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ اور میں ہم ایک پیس کے ساتھ چلیں اور ہم سب کچھ سیکھتے ہوئے جائیں انشاءاللہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع میں ہو رہے چلیے جناب اب بات کر لیتے ہیں ہم کہ وہ ایک کمپوزیشن ہوگی مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس پرفیوم یہ بن گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے اس کو کلاسیفائی کرنا ہے کہ یار یہ کس کیٹیگری کا پرفیوم ہے ٹھیک ہے تو ٹائپ کیا ہے اس کی دیکھئے آپ اکثر سنتے ہوں گے اور یقینی طور پہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ پرفیوم ہے ٹھیک ہے سپیلنگ زرہ چینج ہو جاتے میں نے بولا بھی زرہ ٹیڑا کر گیا ٹھیک اسی طرح ہی بولا جائے گا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی ای ڈی پی ہے بڑا کومنلی چل رہا ہوتا ہے جو بھی آج کل ہمارے پاکستان میں ایمپریشن گناتے ہیں وہ تو ساتھ لازمی ای ڈی پی لکھرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پتہ پتہ ہو یا نہ ہو بڑا لکھر ضرورے ہوتے ہیں اگلی بات آج ہے ای ڈی ٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلون ہے ٹھیک ہے تو ان میں کیا فرق ہے یہ ٹائپس ہیں ڈیز آر ڈا ٹائپس اون ڈا گراؤنڈ آف کمپوزیشن کے کمپوزیشن کی بیس پہ آپ کی پرفیوم کی ٹائپس کون کون سی ہیں دیکھ لیتے ہیں جنابیہ والا دیکھئے جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسینشل آئیل کی ایسینشل آئیل ہو گیا فریگرنس آئل ہو گیا یہ ہمارے پاس پیور فارم میں ہوتے ہیں ایپسولیوٹ فارم میں ہوتے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو جب پرفیوم بنانا ہے تو اس کو ڈائیلوٹ کرنا ہے اب ظاہری بات ہے میجر پورشن ہمارا یہ ہے سولونٹ کا ہم نے پورشن نہیں لینا ہے ان کو جو کمپوزیشن کنسنٹریشن کی بیس پہ ہم جو کٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے اس کی ٹائپ جو ہمارے پاس فریگرنس آئل ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم نے جب بنا لیا اس کے ساتھ ہم نے بنایا سب سے پہلے پارفیوم پارفیوم کیا ہوتا ہے کہ پرفیوم کے اندر ہم پی ای آر ایف یو ایم پارفیوم ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم لیتے ہیں پرسنٹ جو ہے وہ آپ بائیس ستیس پرسنٹ فریگرنس آئل ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور ریمیننگ جو ہوتا ہے وہ ہمارا آہ سولفنٹ ہوتا ہے اور یہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا دس سے چوبیس گھنٹے تک ہمیں لاسٹنگ دیتا ہے عموما اگلی آجاتی ہمارے پاس ای ڈی پی ٹھیک ہے آئیو بھی بولتے ہیں ایو بھی بولتے ہیں جو بھی بولنے ہیں ایو ڈی پرفیوم ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہوتی ہے چیز جس میں ہم اپنا کہہ لیجئے کہ جو فیگرنس آئل ہے وہ سولہ پرسنٹ سے لے کر بائیس پرسنٹ تک ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اور باقی ہم سارا ڈال رہے ہیں اب یہ جو ہے یہ تھوڑا سا کیونکہ ڈائلوٹ ہو گیا ہے ذرا زیادہ مقدار میں تو اس کا یہ پانچ سے آٹھ گھنٹے کی لاسٹنگ دیتا ہے اس سے زیادہ ہی ہے لیکن ہم جو ایک کہتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی بیس پر جو ریزلٹس آتے ہیں وہ پانچ سے آٹھ گھنٹے کی آگا ہے اگلا آجاتا ہے اس سے اور مزید ڈائلوٹ کر دی جائے تو ای ڈی ٹی بھی آتا ہے ٹھیک ہے جس کو بولتے ہیں ہم آ آ آ آ آ آ آ آ آ ڈی ٹائلی ٹھیک ہے اب یہ ٹائلٹی بھی بولتے ہیں ٹائلٹ بھی بولتے ہیں یہ وہ والا ٹائلٹ نہیں ہیں یہ ایک آ کہہ لیجے کے فرنچ ورڈ ہے اور اس کا میننگ تھا جی ارومی ارومیٹک ورٹ ٹھیک ہے فریشنیس کے لیے تو یہ سمجھ لیجے کہ وارٹل ہی ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر فریگرین ٹا آئل جو ہے وہ بہت کم کنسنٹریشن میں ہوتا ہے اس کے اندر صرف چھے سے سولہ پرسنٹ ہم فریگرینٹس آئیل یوز کرتے ہیں ریمیننگ جو ہے وہ سوالونٹ اور فکسیٹیوز آ جاتے ہیں فکسیٹیوز وہ تھوڑے آتے ہیں لیکن سوالونٹسی زیادہ آتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے کہہ لیجئے کہ یہ آپ تین سے چار گھنٹے کی فریگرینٹس آپ کو ملے گی اس سے اور نیکسٹ آتا ہے بی بی سی آئو ڈی کلونس ان کے اندر بہت ہی کم مقدار میں جو ہے کنسنٹریٹڈ فریگرینٹس آئیل ایڈ ہوتا ہے معاف کیجئے گا اس میں تقریباً تین سے چھے پرسنٹ کا جو ہے فریگرینٹس آئیل ڈلتا ہے ریمیننگ سولونٹ آ جاتا ہے اور یہ دو سے دھائی گھنٹے کی ہی آپ کو لاسٹنگ دیتا ہے اس کے بعد آجاتے آفتر شیفز آجاتے ہیں اور اسی کو ہم آئیو ڈی آ فرینسی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سے تین پرسنٹ اس کے اندر ہوتا ہے ریمیننگ جو ہوتا ہے آپ کا وہ کہہ لی جیے کہ سولمنٹ ہوتا ہے اور ایک سے دو گھنٹے کی یہ آپ کو لازنگ دیر ہوتا ہے تو یہ ہماری ہو جاتی ہوں دا بیسز آف کمپوزیشن کی بیس پہ تو یہ بیسک سی چیزیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے آہ خوشبو کا استعمال لازمی کیجئے اور اپنی شخصیت کو باوکار منائی ہے کیونکہ خوشبو کے استعمال سے آپ اپنے عدیت کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے آپ کی خوشبو اور خوشبو کو ہمیشہ اسمیت سے استعمال کیجئے کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے اس بہنے شوق کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور سنت کا سواب بھی پورا ہو جائے گا مجھے کل تک کے لیے دیجئے اجازت کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک اپنی کلیکشن میں سے کسی ایک فریگرنس آئل کے انٹرو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ